اللہم سل على محمد و آل محمد محمد اللہم سل على محمد و آل محمد و عجل فرجہ معزی سامعین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ جیسا کہ الحمدللہ خدا مطلق کا کرڑو احسان ہے کہ جس نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ ماہ رمضان المبارک کے فیض سے فیضیاب کیا ہے اور یہ بڑا بامبارک مہینہ ہے کہ انسان اگر اللہ تبارک و تعالی سے اپنے رابدے کو اپنے کانٹیکٹ کو اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو وہ سب سے بہترین جو لمحہ جو سب سے بہترین اس کے لئے وقت ہیں وہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اگر انسان کا جب تعلق انسان کا جب کانٹیکٹ انسان کا جب رابطہ خالق حقیقی سے مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس معنوں میں خدا مطلق کا پسندیدہ بندہ خرار پا چاہتا ہے اور خدا کا کروڑو شکر ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اس ماہ رمضان المبارک کے فیض سے سرفراس کیا ہے کہ انسان اگر گناہگار ہے تو اس کی توبہ ماہ رمضان المبارک میں قبول ہوگی اگر انسان خطاکار ہے تو اس کی وقشش ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوگی اگر انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں کچھ طلب کر رہا ہے کچھ مانگ رہا ہے تو عطائیں ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہوتی ہیں اور اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں پریشان حال مسترب بے قرار دل کے ساتھ پہنچتا ہے تو اس بے قرار دل کو اگر قرار بھی ملتا ہے تو ماہ رمضان المبارک کے پاک مہینے میں اور اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی کا بڑا عظیم کرم ہے کہ جس نے اپنی عطاؤں کو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں یوں عام قرار دیا ہے جسے جو لے جانا ہے وہ لے جائے کرم لے جانا ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں لے جائے بخشش لے جانی ہے ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں لے جائے عطاؤ درگزر لے جانی ہے تو ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں لے جائے اور وہ خدا مطلخ کہ جس نے اپنے بندوں کو متقی اور پرہزگار بنانے کا جب ارادہ کیا تو اس نے فرض قرار دیا واجب قرار دیا لازم قرار دیا کہ اس کے بندے روزہ رکھیں کہ خدا خوران مجید میں سورہ بخرہ کی آیت نمبر ون ایٹی تری میں اشارت فرماتا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون کہ اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی خدا کین لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے یعنی اللہ کے اوپر اللہ کے نبی پر اور اللہ کے ولیوں پر جو ایمان لے اللہ ان سے مخاطب ہو کے کیا کہہ رہا ہے اے وہ لوگ جو ایمان لے آئے کتب علیکم السیام یعنی تم پر لکھ دیا گیا ہے فرض قرار دے دیا گیا ہے کتب علیکم السیام یعنی تم پر روزے کو قرار دیا گیا ہے روزے کو لکھ دیا گیا ہے کما کتب علا الذین من قبلكم لعلکم تتقون بلکل اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلے والوں پر فرض قرار دیا گیا تھا لکھا گیا تھا شاید کہ تم کیا ہو جاؤ متقی بن جاؤ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ یعنی چونکہ میرا موضوع سخن یہی ہے کہ روزے کا ریزن کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے بندوں کو روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ میں کچھ باتوں کے ذریعے سے اپنی بات کو آپ لوگوں تک پہنچانا چاہوں گی کہ بلکل اسی طریقے سے ایک مثال کے ذریعے سے میں واضح کر دوں کہ اللہ ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے اسی لئے تو خدا کہتا ہے کہ اگر تم اپنے رب حقیقی بارگاہ میں کچھ طلب کرنا چھاتے ہو کچھ چاہنا چاہتے ہو کچھ پانا چاہتے ہو اگر قرب خدا چاہیے تو شب کی تاریکی میں آ جاؤ اگر اللہ کی معرفت چاہیے تو شب کی تاریکی میں آ جاؤ اگر اللہ کی محبت چاہیے تو شب کی تاریکی میں آ جاؤ یعنی وہ خدا جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے جو ہر لہزہ جو ہر لمحہ جو ہر وقت موقع فراہم کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے سے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ذریعے سے میرا بندہ میرا قرب پا جائے خدا جو ستر ماہوں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ وہ خدا جو ستر ماہوں سے زیادہ محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے وہی خدا چودہ گھنٹہ پندرہ گھنٹہ اپنے بندوں کو بھوک اور پیاس کی شدت میں دیکھنا چاہتا ہے بالکل اسی طریقے سے آپ دیکھیں ایک ماہ جس کے سامنے اگر کوئی بچہ بھوکا ہو پیاسا ہو گڑ گڑا رہا ہو تو ماہ برداشت نہیں کر سکتی اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ماہ کے دل میں وہ جذبہ پیدا کیا ہے وہ جذبہ رکھا ہوا ہے کہ ماہ اپنے بچے کو کسی پریشانی میں کسی تکلیف میں برداشت نہیں کر سکتی ہے بالکل اسی طریقے سے کہ خود چوتھے امام کا فرمان ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ ماہ اس عظیم ہستی کا نام ہے جو خود بھوکی رہتی ہے مگر اپنے بچوں کو کبھی بھوکا نہیں رکھتی خود پیاسی رہتی ہے مگر اپنے بچوں کو کبھی پیاسا نہیں رکھتی خود پریشانیوں کو پرداشت کر لے گی مگر اپنے بچوں کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گی وہ ماں جو ہر لحظہ اپنے بچوں سے بے حد محبت کرتی ہے اب دیکھیں دنیا میں دنیا کی کسی بھی بازار میں اگر ہم چلے جائیں تو ہر چیز میں ملاوٹ ہو گئی ہے آج کوئی چیز ہمیں خالص نہیں ملتی لیکن آج بھی ماں کی محبت بلکل خالص ہے بلکل پیور ہے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز ملائی نہیں گئی ہے ماں کی محبت آج بھی خالص ہے بلکل خالص ہے بلکل بغیر کسی ملی ہوئی چیز کے بغیر کسی ملاوٹ کے آج بھی بلکل کھری ہے ماں کی محبت کہ ماں آج بھی اپنے بچوں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتی پیاسا نہیں دیکھ سکتی تو وہ خدا جو ستر ماں سے زیادہ اپنے بندوں سے عشق کرتا ہے محبت کرتا ہے بھلا وہ کیسے اپنے بندوں کو بھوکا اور پیاسا برداشت کر سکتا ہے وہ بھی اتنی گرمی کے موسم میں بھی اگر بندہ روزہ رکھتا ہے زبان پہ کانٹے ہو جاتے ہیں حلق خوشک ہو جاتا ہے لیکن خدا ان عالم میں بھی اپنے بندوں کو بھوکا ہے پیاسا دیکھنا چاہتا ہے روزے کے سبب کو جانے کے پھر ماں کی گوت کا سہارا لیتے ہیں کہ جب بچہ بیمار ہو جاتا ہے اور جب وہ ڈاکٹر کے پاس ماں اپنے بچے کو لے جاتی ہے جب ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا بچہ علیل ہے بیمار ہے مریض ہے آپ اپنے بچے کو فلانی سیرپ دیں فلانی دوا دیں آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا اگرچہ دوا سیرپ کروی ہوتی ہے اس کے اندر کرواہت ہوتی ہے لیکن ماں زبردستی اپنے بچے کے مو میں اس کرواہت والی دوا کو داخل کرتی ہے ڈالتی ہے کیوں ڈالتی ہے آخر کیا ماں کی مامتہ ختم ہو گئی ہے آخر کیا ماں کی محبت اس جگہ ختم ہو گئی ہے فراموش ہو گئی ہے کیا ماں اپنے بچے کو اس لمحے محبت نہیں کرتی کیا ماں ان لمحات میں اپنے بچے سے پیار نہیں کرتی جو اتنی کڑوی دوا اپنے بچے کے حلق میں ڈال رہی ہے آخر سبب کیا ہے نہیں ماں کی محبت فراموش نہیں ہوئی ہے ماں کی چاہت کہیں گم نہیں ہوئی ہے ماں کی مامتہ کہیں فراموش نہیں ہوئی ہے ماں اس وقت بھی اپنے بچے سے بے حد محبت کرتی ہے لیکن ماں جانتی ہے وہ جو اس کا بچہ نہیں جانتا جس سبب سے وہ کڑوی دوا اپنے بچے کے حلق میں ڈال رہی ہے کیوں ڈال رہی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ چند لمحے کی کڑواہٹ کے بعد اسے شفا نظر آ رہی ہے کہ میرا بچہ شفایاب ہو جائے گا بالکل اسی طریقے سے خدا جانتا ہے کہ چند لمحے کی بھوک اور پیاس کے بعد میرا بچہ میرا بندہ میرا عبد کیا ہے وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کے نور سے منور ہو جائے گا یعنی متقی اور پرہیزگار ہو جائے گا خدا مطلق کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہمیں نیک بندہ بننے کی توفیق نایت فرما پروردگارہ ماہ رمضان المبارک کے اس پاک مہینے میں ہمیں توفیق نایت فرما کہ ہم ہر لحظہ ہر لمحہ وہ عمال انجام دے سکیں جس عمل سے خدا مطلق ہماری ذات سے راضی ہو سکیں وَآخِرُ دَعْوَانَ آنِ الْحَمْدُ وَلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہمَّا سُوَلِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلِ فَارَجَهُمْ